بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی شرحن الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل ومن یا رسول اللہ قال اللذی لا یمن جاروہ بوائقہ رواہ البخاری حضرت ابو شرح حزاعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں اور آفتوں سے خائف رہتے ہوں اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک اور شریفانہ برطاو کرنا چاہیے کہ انہیں ہماری طرف سے کسی قسم کا خطرہ اور اندیشہ نہ رہے ان کو ہم سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر ایسی بات نہیں ہے اور پڑوسی جو ہیں وہ ہماری وجہ سے پریشان ہیں اور ہمارے ظلم اور شرارت کا ان کو خوف اور خطرہ ہے تو پھر گویا کہ کامل ایمان نہیں ہے کامل ایمان اس وقت ہوگا کہ جب پڑوسی ہماری طرف سے محفوظ اور معمون ہوں چنانچہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ اچھا برکاؤ کرو تو آپ مومن بن جاؤ گے اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے جو ایمان کا دعوی دار ہے جو ایمان کا دعوی کرتا ہے مومن ہونے کا دعوی کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو عذیت نہ دے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے دینداری کا اصل پتہ وہ پڑوسی سے چلتا ہے جب انسان اپنے ساتھ والے اپنے پڑوسی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ